نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلامِهِ المجید البرحان الرشید والفرکان الحمید محمد الرسول اللہ واللزین معاہو الشداء والا الكفار رحماء بینہم تراہم رقعا سجدن يبتغون فضلا من اللہ وردوانا سیماهم فی وجوئهم من اثر السجود صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَقْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنَا وَعَلِي مِن نُورٍ وَاحِدٍ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِيُّ یَا اَيُّهَ الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اصلاة وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَاہِ رَجْبُ الْمُرَجْب اپنی پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ جلوہ فکر ہے مَاہِ رَجْبُ کی تیرہ تاریخ کو امیر المؤمنین امام المتقین یاسوب الدین اخیِ رسول زوجِ بطول حیدرِ کرار لا فرار فاتحِ خیبر قاتلِ مرحب حضرتِ مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بلادتِ باسعادت ہے انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادتِ باسعادت کی کریں گے ہم قبل اس سے کہ ہم آپ کی شانِ بلادت پر گفتگو کریں چند بنیادی مقدمات چند بنیادی چیزیں ہم ان کو سمات کریں اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں اپنے ایمانوں کو جلا بکشیں اور اپنے عقائد کو پختہ کریں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اندر ارشاد فرمایا یہ سورہِ فتحہ کی آخری آیت ہے اس کے ابتدائی جملے ہیں ابتدائی کلمات یہ بات ہیں آیت نمبر انتیس سورہِ فتحہ سورہِ فتحہ سے پہلے سورہِ محمد ہے سورہِ محمد ہے اور یہ سورہِ فتحہ اس کا آغاز اور اس کا اختتام وہ آپ پڑھیں اس پر غور کریں یہ قرآن اللہ رب العزت نے ہمیں پڑھنے کیلئے دیا ہے اس پر غور کرنے کیلئے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تدبر کرو تفکر کرو عقل کو استعمال کرو بار بار قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں یہ صرف جوٹی قسمیں اٹھانے کیلئے قرآن نہیں ہے ہم نے جوٹی قسمیں اٹھانے کیلئے اس قرآن کو رکھا ہوا ہے یا پھر علماریوں کے اندر اسعمال کے رکھا ہوئے برکت گو برکت ہے اس کی بشاکہ علماری کے اندر کیوں نہ رکھا جائے لیکن اللہ نے یہ اپنے معبوب کے ذریعے پڑھنے کے لئے دیا ہے اس صورت کا آغاز اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا بے شک اللہ رب العزت نے فتح کے دروازے باب کھول دیئے ہیں اور فتح بھی کیسی فتحیں مُبین اور کسی کے لئے کھولے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ اے معبوب ہم نے آپ کے لئے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ اے معبوب ہم نے آپ کے لئے فتح کے دروازے کھول دیئے ہیں اور کیسے کھولے ہیں جیسے فتح کے دروازے کھولنے کا حق ہے فتح مُبین یہ آغاز ہوا ہے اور اختتام کیا ہے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَاهُ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کی معیت والے ہیں کیا مطلب ہے اس بات کا دونوں آیاد کو آغاز اور اختتام کو ہم اگر اس کا نتیجہ نکالیں گے اگر کوئی فتح چاہتا ہے کامیابی چاہتا ہے کامرانی چاہتا ہے فوض و فلا چاہتا ہے اس دنیا کے اندر آخرت کے اندر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو وہ فتحہ وہ کامیابی وہ نبی پاک کی معیت میں ہے وہ آپ کی آپ کے قرب میں ہے آپ کی اطاعت میں ہے آپ کی تابعہ داری میں ہے آپ کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں ہے تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو پیغام دیا ہے اس صورت کے آغاز اور اختتام کی جو آیتیں ہیں اس سے کہ تم دنیا کے مال و اسباب پر انعصار نہ کرو تمہیں اگر فتح چاہیے اور فتح مبین چاہیے تو میرے محبوب کے ساتھ ہو جاؤ یہ آیتیں ہیں مبارکہ سورہ فتح کی آخری آیت حضرت علامہ محب تبری ریاض نظرہ فی مناقب الاشرہ مبشرہ انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز اسی آیت سے کیا ہے کتاب جو شروع کی ہے نا وہ اسی آیت سے آپ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے اور پھر اس کی تفسیر کی ہے اور تفسیر کے لیے کس ہستی کا انتہاب کیا ہے وہ اہلِ بیعتِ ادھار کے چھٹے ایمام حضرت ایمام جعفر السادق ان کی تفسیر کو آپ نے نقل کیا ہے کہ یہ قرآن جن کے گھر کے اندر آیا ہے جن کے گھر کے اندر قرآن آیا ہے ان گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن بیجا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے اور آپ نے حضرت ایمام جعفر سادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو کہ بیٹے ہیں حضرت ایمام باکر کے جو اولاد ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی یہی وجہ ہے کہ حضرت ایمام باکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مراتین حضرت ایمام باکر فرما رہے ہیں کہ مجھے ابو بکر نے دو مرتبہ جنم دیا ہے دو مرتبہ جنم دیا ہے پیدا کیا ہے ایک مرتبہ سینے اور ایک مرتبہ سلب سے پشت سے یعنی میں ان کا روحانی بیٹا بھی ہوں اور ان کا خونی بیٹا بھی ہوں کیوں اس لیے کہ حضرت قاسم بن ابو بکر قاسم بن محمد بن ابو بکر یہ شجرہ پڑ رہے ہیں نا یہ حضرت قاسم آگے امام جعفر صادق کا نام حضرت امام جعفر صادق خلیفہ ہیں تصوف میں سلسلے میں حضرت امام قاسم کے حضرت امام قاسم بیٹے ہیں حضرت امام محمد کے اور حضرت امام محمد بیٹے ہیں حضرت ابو بکر کے تو یہ سلبی بیٹا ہونا یہ روحانی بیٹا ہونا اور حضرت امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے ہیں حضرت امام محمد اور ان کی بیٹی ہیں حضرت ام فروا وہ بیوی ہیں حضرت امام باکر کی اور والدہ ہیں حضرت امام جعفر صادق کی اس لئے حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ولدن ابو بکر مرہ تین ابو بکر نے مجھے دو بار جنم دیا ہے ایک بار سینے سے اور ایک بار پشت سے یعنی میں سلبی بھی بیٹا ہوں اور روحانی بھی بیٹا ہوں وہ حضرت امام جعفر صادق اور سارے امام جو ہیں وہ صادق ہیں سارے امام صادق ہیں جو امہ ایسن آشرہ ہیں اہل بیت کے بارہ امام سارے کے سارے سچے ہیں کہ نہیں سچے سارے کے سارے سچے ہیں لیکن کسی کے ساتھ صادق نہیں امام محمد باکر موسیٰ قاظم حسن اسکری امام نکی امام تکی سارے صادق ہیں لیکن کسی کے ساتھ صادق لکھا نہیں گیا یہ صادق جو حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ لکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی صدیق ہیں جس کی وجہ سے یہ نسبت انہیں لکھی گئی ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی نسبت سے انہیں صادق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نسب ہے ان کا آپ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں تھے نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں واللذین معاہو اور جو آپ کی معیت میں رہنے والے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں معاہ ساتھ معیت ساتھ ہونا ٹھیک ہے ساتھ ہونا یہ جو واللذین معاہو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں واللذین معاہو اسے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں کیوں حضرت کی معایت ہے اس معایت کو قرآن کی نص نے بیان کیا ہے قرآن نے بیان کیا ہے وہ کہاں بیان کیا ہے لَا تَخْزَن اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا الفاظ بیان مصطفیٰ کا ہے بیان مصطفیٰ کا ہے الفاظ اللہ رب العزت کے ہیں اللہ رب العزت نے نبی پاک نے جو بیان کیا غار کے اندر سید ابو بکر سے تو اللہ رب العزت نے انہی الفاظ کو قرآن بنا کر جبریلی امین کے ذریعے نازل کر دیا اور یہ الفاظ نبی پاک نے سید ابو بکر صدیق سے فرمائے کہ لَا تَخْزَن اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا اے ابو بکر اے میرے معیت والے میرے ساتھی میرے صاحب غام نہ کر اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا اللَّهَ ہم دونوں کے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے کتنا ساتھ ہے نبی پاک صلی اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے دونوں کے لئے جتنا اللہ میرے ساتھ ہے ابو بکر اتنا ہی اللہ تیرے ساتھ ہے آگے وَاللَّذِينَ مَعَو یہ تفسیر کر رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی اشدہ وَالَلْكُفَار اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت والے ہیں ان کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کی ایک شان یہ ہے من جملہ شانوں میں سے اشدہ وَالَلْكُفَار یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی انہو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کافروں پر سخت تھے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو اور یہاں اشدہ وَالَلْكُفَار سے مراد سیدنا خلیفہ دوئم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو ہیں اور رُحَ مَا اُبَيْنَهُمْ یہ آپس میں بڑے رحیم ہیں کون جو نبی پاک ساتھی ہیں ساتھ رہنے والے ہیں مائیت میں رہنے والے ہیں آپس میں بڑے رحم دل ہیں آپس میں بڑے مہربان ہیں رحیم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے مابوب کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ جو ہیں یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں آپس میں محبت کرنے والے ہیں اللہ کہتا ہے محبت کرنے والے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لڑنے والے ہیں تو اب بات ہم نے اللہ کی ماننی ہے ان کی ماننی اللہ کی ماننی اللہ کہتا ہے یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں محبت کرنے والے ہیں اور اس سے مراد حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں اسے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کیونکہ جتنے آپ ہے دین کے ساتھ محبت نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت پھر دین کی برتری کے لیے دین کی اشاد کے لیے اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی ذاتوں پر جو سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی اور آگے تراہم رکان سجدئیں اس سے مراد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی حضرت مولا علی یہ ترتیب جو ہے حضرت محب تبری کہتے ہیں کہ اشارہ تو نص سے یہ ترتیب خلافت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے پہلے ابو بکر کا ذکر یعنی پہلے خلیفہ پھر عمر کا ذکر دوسرے خلیفہ پھر عثمان کا ذکر تیسرے خلیفہ اور پھر مولا علی کا ذکر چوتھ خلیفہ یہ قرآن کی اس اشارہ تو نص سے یہ ترتیب خلافت ہے اور اہل سنت کے نزدیک جو مسلق حق ہے جو ناجی جماعت ہے یہی فضیلت کی ترتیب ہے یہی پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر دوسرے خلیفہ عمر فاروق تیسرے خلیفہ عثمان غنی اور چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالی اور اتفاق دیکھیں کہ حضرت عبد مناف جو حضرت مولا علی کے والد ہیں مولا علی کے والد عبد ابو طالب کہتے ہیں یہ آپ کی کنیت ہے ابو طالب نام کیا ہے عبد مناف بن عبد مطلب ان کے چار بیٹے ہیں ان کے چار بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں پہلے بیٹے عبد مناف کے طالب جس کی وجہ سے آپ ابو طالب ہوئے دوسرے بیٹے عقیل ٹھیک ہے تیسرے بیٹے جعفر اور چوتھے بیٹے علی یہ تکسیم قدرت ہے کہ اللہ رب لزت نے بائیو میں بھی چوتھے نمبر پر رکھا لی کو اور خلافت میں بھی چوتھے نمبر خلافت میں بھی چوتھے نمبر پر اور اپنے بائیو میں بھی چوتھے نمبر پر علی سب سے چھوٹے ہیں اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو چار سابزادیاں عطا کی زینب رکیہ امہ قلسوم اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ فاطمہ کو بھی چوتھے نمبر پر رکھا ان کی بلادت کا ذکر کریں گے لیکن چند باتیں احسامات کر لیں جو طوفانِ بدتمیزی شروع ہو چکا ہے میڈیا کے اوپر نیٹ کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذنوں کو کلیر کیا جائے صاف کیا جائے اور ایک راستہ دیا جائے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس وقت پورے جوبن پر ہے یہ فتنہ لڑائیاں کرائی جا رہی ہیں لے بیت اتحار کی اور صحابہ کی اور پھر صحابہ کا نام لے کر لے بیت اتحار پر اعتراض کیے جا رہے ہیں اور اہلِ بیت اتحار کی جوٹھی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی بجمعین پر تانو تشنی کے تیر چلائے جا رہے ہیں اور ہر طرف سے یہ ہو رہا ہے پہلے تو ایک طرف سے ہوتا تھا نا ایک ہی جماعت تھی ایک ہی قسم کے لوگ تھے جو یہ کام کرتے تھے اب تو یہ کالی بیڑے یہاں بھی داخل ہو گئی یہ ہمارے مسئلہ کے اندر بھی گو داریاں سرخ ہیں لیکن عمل کرتود کالے ہیں ان کے وہ بھی اس فتنے کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں بلکل واضح بات حق بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا سیدنا عمر فاروق کا سیدنا عثمان غنی کا صحابہ کا بغض رکھے علی کی شان کو بیان کرنا علی کی شان کو بیان کرنا بغض ابو بکر کا ہو اشارتن ہو صراحتن ہو واضح ہو یا چھپا ہوا ہو ابو بکر کا بغض رکھے عمر کا بغض رکھے عثمان کا بغض رکھے علی کا ذکر کرنا علی کی محبت کا دعویٰ کرنا اور پھر علی کا بغض رکھے علی کا سینے کے اندر بغض رکھے ابو بکر کی شان کو بیان کرنا عمر کی شان کو بیان کرنا عثمان کی شان کو بیان کرنا صحابہ کی شان کو بیان کرنا یہ دونوں طریقے مردود ہیں یہ دونوں طریقے مردود ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم علی کی شان بیان کر رہے ہیں ابو بکر کا بغض لے کر تو آسن عمل ہے یہ مردود عمل ہے اور آسن عمل کیا ہے مقبول عمل کیا ہے کہ سب کی محبت سینے کے اندر ہو علی کا بغض رکھے صحابہ کی شان بیان کرنا یہ مردود عمل ہے اور پھر صحابہ کا بغض رکھے علی کی شان کو بیان کرنا یہ بھی مردود عمل ہے اس کا کوئی عجر نہیں ہے سوائے ہماقت کے سوائے بدبختی کے سوائے جہنم کے اور خود مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کا ارشاد گرامی اور فیصلہ سن لیں خود آپ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ میری محبت میری محبت اور ابو بکر عمر عثمان صحابہ کی کا بغض نفرت مومن کے سینے میں نہیں ہو سکتی مومن کے سینے میں یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کیا چیز کہ علی کی محبت ہو اور ابو بکر کا بغض ہو یہ مومن کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتی دونوں چیزیں مومن کا سینہ کونسا ہے جس سینے کے اندر ابو بکر کی محبت بھی ہے عمر فاروق کی محبت بھی ہے عثمان کی محبت بھی ہے اور مولا علی کی محبت بھی ہے وہ مومن کا سینہ ہے وہ مومن کا سینہ ہے یہ خود حضرت مولا علی کا ارشاد ہے ہم مولا علی کو مانیں اور ان کی بھی مانیں ان کو بھی مانیں اور ان کی بھی مانیں آپ نے فرمایا کہ میری محبت اور ابو بکر کا بغض مومن کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتے کیا جمع ہوگا بس میری محبت بھی جمع ہوگی جہاں وہاں ابو بکر کی محبت بھی ہوگی وہاں عثمان اور عمر کی محبت بھی ہوگی وہاں صحابہ کی محبت بھی ہوگی اہلِ بیتِ اتحار کی محبت ہوگی اور یہی مسئلہ کے حق ہے اور یہی تعلیم ہے حضرتِ مولا علی رضی اللہ عنہ کی اور پھر حدیثِ پاک میں نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کی حوالے سے کہ تیرے ساتھ جو لوگ ہیں نا ان کا معاملہ ایسا ہے جیسے یہود و نشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کی حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے اتنا بغض رکھا ہے اتنا بغض رکھا ہے کہ انہیں سولی پر چڑھانے کی کوشش کی ہے سولی پر چڑھانے کی کوشش کی جس کی قرآن نفی کر رہا ہے اور پھر اتنا بغض ہے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ کی ماں پر تعمت لگا دی یہ قرآن کہہ رہا ہے انہیں یودیوں نے تعمت لگائی تھی اتنا بغض ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ پر تعمت لگائی اور دوسری طرف عیسائی انہوں نے اس انداز میں محبت کا اظہار کیا محبت کے اندر اتنا غلوف کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے ابن اللہ کہنے لگے تو یہ دونے نظریے مردود ہیں نہ بغض قبول ہے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ قبول ہے کہ وہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں دونوں مردود نظریے ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ خود فرمایا کہ دو گروہ میرے حوالے سے گمراہ ہوں گے راندہ درگاہ ہوں گے ایک محب مفرط اور ایک مبغض مفرط جو میرے ساتھ بغض رکھے گا وہ بھی تباہ ہو جائے گا اور جو میری شان میں افراد کرے گا افراد کرے گا حد سے بڑھ جائے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا وہ بھی راستے سے ہٹ جائے گا اور جو اس کے درمیان رہے گا اور جو شان اللہ کے رسول نے میرے بارے میں بیان فرمائی ہے اس پر عمل کرے گا وہ حق کے راہ پر ہوگا اور وہ آل سنت ہیں وہ آل سنت ہیں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کا حق ہے وہ فقط آل سنت کے پاس ہے فقط آل سنت کے پاس ہے دیکھیں نا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن آپ یہودوں نسارہ کے پاس چلے جائیں عیسائیوں کے پاس چلے جائیں انہیں کہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے تمام انبیاء پر امان رکھنا تو تو یہودی آپ کو تسلیم نہیں کریں گے کہ آپ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں عیسائیوں کو پاس چلے جائیں کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں اگر وہ تسلیم نہیں کریں گے کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں حالانکہ ہم دونوں کو مانتے ہیں وہ دونوں کیوں تسلیم نہیں کریں گے یہودی بھی اور عیسائی بھی یہ دونوں کیوں تسلیم نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم مانتے ہیں نا جس طرح ہم مانتے ہیں اس طرح مانو موسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اور پھر سارا کچھ موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جو عیسائی مانتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں تو جس طرح وہ مانتے ہیں ہم اس طرح مان سکتے ہیں نہیں مان سکتے ہیں ہم مانیں گے جس طرح اللہ کے محبوب نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ موسیٰ کی شان کیا ہے عیسیٰ کی شان کیا ہے وہ کون ہیں ان کا مرتبر مقام کیا ہے ہم قرآن کے مطابق مانیں گے فرمان مصطفیٰ کے مطابق مانیں گے اسی طرح یہ لوگ بھی دوسرے جو ہے نا کہتے ہیں آپ علی کو نہیں مانتے اہلِ بیعت کو نہیں مانتے ہم یہود و نصارہ کی طرح جس طرح وہ موسیٰ اور عیسیٰ کو مانتے ہیں اس طرح ہم انہیں نہیں مانتے ہم علی کو اہلِ بیعت کو صحابہ کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح مصطفیٰ نے ہمیں ماننے کا حکم دیا ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے ماننے کا حکم دیا ہے ہم انہیں اس طرح مانتے ہیں جو شانِ مصطفیٰ نے بیان کی ہیں ساری کی سارے شانیں بیان کرتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن کوئی کہے کہ ہماری طرح مانو تو ایسے یہ جیسے یہود و نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ اور موسیٰ کو مانو اس طرح ہم نہیں مان سکتے نا جو اللہ کے محبوب نے فرمایا جو قرآن نے بیان کی اللہ نے فرمایا جو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو شانیں ان کی ہیں ہم دل و جان سے ان کی شانوں کو تسلیم کرتے ہیں لیکن تمہارے مطابق نہیں تمہارے مطابق کیونکہ تمہاری حسیت ہی کوئی نہیں ہے نا حسیت ہے اللہ کے رسول کی حسیت ہے اللہ کے رسول کی حسیت ہے ابو بکر کی عمر کی عثمان کی علی کی صحابہ کی اولیاء امت کی اور تم تو راستے سے اٹھے ہوئے ہو قرائے کے محقق ہو تم لوگ دنیا کے مال پر قربان ہونے والے ہو تو جو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی طرح ان کو مانتے ہیں لبیت اتھار کو بھی اور صحابہ عبار کو بھی اور یہ آل سنت کا طریق ہے آل سنت کا یہ طریق ہے جو ناجی جماعت ہے نا جو نجات یا آفتہ جماعت ہے اس کا یہ عقیدہ ہے اب آتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلادت کی طرف تیرہ رجب تیس آم الفیل جمعے کے دن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے کعبے کے اندر پیدا ہوئے اگر آپ کتابیں پڑھیں گے اور سرک پائیں گے نا تو کچھ لوگ اس کی ضد کرتے ہیں نہیں 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 علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے کعبے میں پیدا ہونے والے حکیم بن حضام ہیں یہ حضرت ختیجہ کے بتیجے ہیں کہتے ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں علی پیدا ہیں یہ بغز ہے یہ کہتے ہیں یہ تحقیق یہ ہے ہم تحقیقوں کیا کریں ساری تحقیقیں ایک طرف ہیں جو حضرت مولا علی کا مرز بار مقام ہے نا جو ان کی شان ہے ان کی شان بیان کرنے کے اگر کوئی اس کے آپوزیٹ تحقیق کرتا ہے تو وہ تحقیق قبول نہیں ہے اور پھر یہ بھی بات سن لیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو یہ بیان کرتے ہیں کہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں یہ ان کی فضیلت ہے علی کی کعبہ کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے ان کی فضیلت نہیں ان کی اپنی فضیلت ہے سبحان اللہ تھوڑی دیر کے لیے رکھ بھی جائے نا کہ علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے پھر بھی علی علی ہے دیکھیں نا علماء نے لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنوار کو پیدا ہوئے ٹھیک ہے نا ربی ربول میں پیدا ہوئے آپ رمضان میں پیدا نہیں ہوئے آپ جمعہ کے روز پیدا نہیں ہوئے اور علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے روز پیدا کیوں نہیں ہوئے اور رمضان میں پیدا کیوں نہیں ہوئے رمضان میں پیدا اس لیے نہیں ہوئے کوئی یہ نہ کہے کہ رمضان کی وجہ سے ان کو عزتیں مل گئی ہیں جمعہ کے روز اس لیے پیدا نہیں ہوئے اللہ نے پیدا نہیں کیا کوئی یہ نہ کہے کہ جمعہ کی وجہ سے ساری برکتیں ان کی بلکہ اللہ نے سنوار کو پیدا کیا سنوار کے روز پیدا کیا اور ربیل اول میں پیدا کیا تاکہ محبوب ان کا محتاج نہیں محبوب ان کا محتاج نہیں اپنی شان میں اپنی عزت میں اپنی رفت میں اپنی بھلندی میں اپنے مقام میں نہ رمضان کا محتاج ہے نہ جمعہ کا محتاج ہے یہ رمضان بھی یہ قرآن بھی یہ جمعہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ قابے میں پیدا ہوئے ہیں بڑی شد و مد کے ساتھ جو محب مفرد ہیں وہ بڑی شد و مد کے ساتھ اس کا زور دیتے ہیں کہ قابے میں پیدا اور کوئی ہوئی نہیں قابے میں اور جو منکر ہیں جو مبغز ہیں بغض رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں علی پیدا ہوئی نہیں قابے میں کوئی بھی قابے میں پیدا ہے سوائے حکیم بن حضام کے سمپل سی بات ہے اگر حکیم بن حضام سیابی رسول ہیں یہ بھی اگر حکیم بن حضام یہ پیدا ہو سکتے ہیں تو علی پیدا کیوں نہیں ہو سکتا سمپل بات ہے نا ایک عمر جو ممکن ہے اور وہ اس کے دوسرے بندے کے لیے ممکن ہے تو دوسرے کے لیے محال کیوں ہے دوسرے کے لیے محال کیوں ہے اگر حکیم بن حضام پیدا ہو سکتے ہیں کعبے کے اندر تو پھر حضرت مولا علی پیدا کیوں نہیں ہو سکتے ہیں اور بغض میں آ کر اتنی بکواس کی گئی ہے کتابوں کے اندر اتنی نفرت کا اظہار کیا گیا ہے وہ نفرت اور بغض جو ہے وہ کیا ہے وہ ان کی بے ایمانی ہے کیونکہ علی کی محبت کا نام ایمان ہے علی کی محبت کا نام ایمان ہے اور اگر علی کی محبت سینے کے اندر نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہے پھر جو مرضی جب ایمان نہیں ہے تو پھر جو مرضی انسان بکواس کرتا تو سمپل سادی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ جگڑے کا فتنے کے دور ہیں ان سے بچ کر رہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کعبے میں پیدا ہوئے لیکن کعبے میں پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو شانے نہیں ملی کہ کعبے میں پیدا ہوئے اس لئے شانے ہو گئی ہیں علی کی اپنی شان ہے اپنا مرتبہ ہے اپنا مقام ہے وہ کعبے میں پیدا ہوں پھر بھی علی ہیں وہ کعبے کے اندر پیدا نہ بھی ہوں پھر بھی علی ہیں پھر بھی علی ہیں وہ وہ علی کا معنی ہی بلاند ہے علی کا معنی ہی بلاند ہے وہ ہر حال میں بلاند ہے پیدا ہونے سے پہلے آپ یہ جو دیسے پاک سنیے آپ نے میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں اور گزشتہ جو خطبات جمعہ آپ نے سنے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مولا علی یہ قدیم علی اسلام ہیں عزلی مومن ہیں یہ دونوں یہ آپ نے باتیں سمات کی ہوئی ہیں یاد بھی رکھا کریں ان باتوں کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے قبل روایات میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت عصد یہ کون ہیں یہ حضرت علی کی والدہ ہیں آپ کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ اور والدہ کا نام بھی فاطمہ وہ فاطمہ بنت عصد اور یہ فاطمہ بنت محمد حضرت فاطمہ فاطمہ بنت عصد کہتی ہیں کہ جب میں امید سے تھی ان دونوں کا آپس میں معاملہ کیا ہے نبی پاک کا اور حضرت مولا علی کا من نور ان واحد من شجر ان واحد ایک ہی شجر سے ہیں دونوں یہ ایک ہی نور سے ہیں یہ دونوں تو کہتی ہیں کہ عرب کے اندر معاملات قید کے پڑے اور ابو طالب جو مولا علی کے والد ہیں تنگ دستی کی وجہ سے باقی بھائیوں نے سوچا کہ اولاد زیادہ ہے تو ایک دو بیٹوں کو ہم لے لیں تو جب حضرت عباس جو آپ کے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ ایک بیٹا مجھے دے دیں تو آپ نے فرمایا کہ عقیل میرے پاس رہنے دو عقیل کو میں نہیں دوں گا عبد مناف نے کہا اور یہ جعفر ہیں اور علی ہیں ان میں سے لے لو تو نبی پاک نے فرمایا علی میں لیتا ہوں علی مجھے دے دو اور جعفر تم لے لو حضرت عباس بن عبد المطلم نے حضرت جعفر کو لے لیا اور نبی پاک نے حضرت مولا علی کو لے لیا بچپن سے پیدائش سے حضرت مولا علی کی تربیت کرنے والی جو ہستی ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتی ہے جب نبی پاک نے تربیت کی ہے بچپن کے اندر ان کی تربیت کی ہے تو پھر وہ باب مدینہ تو یہ لم کیوں نہ ہوں جب نبی پاک نے بچپن سے ان پر توجہ دی ہے تو پھر اولیاء کے سلطان کیوں نہ ہوں جب نبی پاک نے ان کی روحانی تربیت کی ہے تو پھر ساری دنیا کے ولیوں کو ولائے تقسیم کیوں نہ کریں وہ تو حضرت فاطمہ بن تیسد کہتی ہیں کہ جن دنوں میں امید سے تھی اور میرے بطن کے اندر مولا علی تھے تو جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آتے کیونکہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کے بعد چھ سال کی عمر میں ان کا وسال ہو گیا تھا جب نبی پاک چھ سال کے تھے تو پھر ساری کی ساری پرورش اور تربیت کرنے والی جو ہستی ہیں نبی پاک کی وہ حضرت فاطمہ بن تیسد ہیں اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ میری چچی نے اتنی محبت کی ہے اتنی محبت کی ہے کبھی میں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ اپنی ماں کو بھی یاد کروں اتنی محبت کی ہے سیدہ فاطمہ بن تیسد نے نبی پاک کے ساتھ اتنی محبت کی ہے کہتے ہیں کہ میں نے میرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ اپنی ماں کو بھی یاد کروں اتنی ماں جتنی محبت دی ہے سیدہ فاطمہ بن تیسد نے نبی پاک کو اور پھر آپ نے عجر کیا دیا اس کا پہلا عجر یہ دیا کہ مولا علی کو لیا تاکہ جو خرچہ جو تربیہ والدہ نے کی تھی مجھ پر خرچ کیا تھا وہ میں بدلہ احسان واپس کروں اور مولا علی کی تربیہ طور پر ورش کی اور پھر اس کے اوپر کیا ہوا کہ جب سیدہ فاطمہ بن تیسد کا وصال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کھدوائی قبر کھدوا کر پھر خود اس کے اندر لیٹے پہلے فاطمہ بن تیسد کے قبر کے اندر خود نبی پاک لیٹے اور پھر اپنا جببہ اپنی کمیز اپنی چادر مبارک وہ عطا کی اور قبر کے اندر نبی پاک نے سیدہ فاطمہ بن تیسد کے اوپر اپنی چادر کو رکھا کرتے کو رکھا اگر یہ کرتے اور چادریں فیاد نہیں دیتی تو نبی پاک لیٹے رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ بن تیسد کہتی ہیں مولا علی کی والدہ کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب محمد ابھی تاکہ اعلان نبوت نہیں ہوا آپ چھوٹے ہیں اور ان کی تربیت میں ہیں اور مولا علی رضی اللہ و تعالیٰ نہ ہو بطن مبارک میں ہیں تو کہتی ہیں کہ جب بھی محمد گھر میں داخل ہوتے محمد گھر میں داخل ہوتے تو میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی قیام کرتی ان کے لیے ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا اور پھر جس طرف نبی پاک جاتے میرا روک اس طرف ہو جاتا کبھی میں نے ان کو پشت نہیں کی یہ یہ فاطمہ بن تیسد کہہ رہی ہیں کبھی پشت نہیں کی تو ایک دن عبد مناف ابو طالب وہ آئے اور وہ دیکھتے رہتے تھے میری انہیں حرکتوں کو کہ میں کیا معاملے کر رہی ہوں جہاں محمد ہوتے ہیں اس طرف میں چیرا رکھتی ہوں پشت نہیں کرتی اور ان کے لیے قیام کرتے جب وہ آتے ہیں تو ایک دن پوچھا کہ فاطمہ جی تم کیا کرتی ہو محمد تمہارے بیٹوں جیسا ہے اور بیٹے کے لیے اتنے معاملے وہ چھوٹی عمر ہے بیٹوں جیسا ہے تمہاری تربیت میں ہے اور جب وہ آتے ہیں تو تم کھڑی ہو جاتی ہو تازیم کرتی ہو قیام کرتی ہو اور جس طرف وہ جاتے ہیں اس طرف روح کر لیتی ہو کبھی ان کو پشت نہیں کی تو فرمانے لگی میں کیا کروں یہ جو میرے پیٹ کے اندر بیٹا ہے نا یہ مجھے اس بات پر مجبور کرتا ہے ایسا عمل کرتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو یہ ایسی حرکت کرتا ہے کہ میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہوں اور پھر اس انداز میں اپنے بدن کو ہلاتا ہے جس طرف وہ محمد ہوتے ہیں اس طرف مجھے منتقل ہونا پڑتا ہے آپ نے مجھے نہیں میں ایسی بات نہیں یہ مانوں گا تیری تو اپنی طرف سے یہ بات کر رہے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت حمزہ اور عبد مناف حضرت ابو طالب ان دونوں نے یہ مشورہ کیا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ فاطمہ جو کہہ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے محمد کی تعظیم کے لیے یہ کھڑی ہوتی ہے تو کیا معاملہ ہے تو انہوں نے یہ صلاح بنائی کہ ہم دونوں کندوں پر پورا بوجھ ڈالیں گے اپنا پورا زور ڈالیں گے اور جب محمد داخل ہوں گے تو اٹھنے نہیں دیں گے انہوں نے دونوں بھائی آئے اور دونوں نے سیدہ فاطمہ بنت حصد کے کندوں پر پورا زور لگا کے بٹھا دیا اور عبد مناف نے آواز دی محمد بیٹے اندر آؤ اب جب آپ اندر تشریف لائے نا تو ان دونوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے اتنے زور کے باوجود سیدہ فاطمہ بنت حصد اٹھ کر کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی وہ احران پر رشان ہوگی کہ ہم دو مرد جو ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ دبا کے رکھ رہے ہیں کوئی تو قوت ہے جو ہم دونوں سے زیادہ قوت رکھنی والی ہستی ہے تو وہ کون سی قوت ہے وہ قوت پربردیگار ہے جو فاطمہ کے بطن کے اندر ہے اسے حیدر اکرار کہتی ہے اور پھر جب وہ کھڑی ہو جاتی ہیں نا تو وہ حیران پریشان ہوتے ہیں تو وہ فرماتی ہیں کہ میں اس سے آگے کی بات نہ تو میں بتاؤں انہیں کہا ہاں بتاؤ تو کہنے لگی کہ جب بھی محمد گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو میرے قریب آتے ہیں تو میرے قریب آ کر نا تو وہ اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں اسلام علیکہ یا آخی اسلام علیکہ یا آخی اے میرے بھائی تجھے سلام ہو تو فاطمہ بن تیسد کہتی ہیں کہ میرے پیٹ کے اندر سے آواز آتی ہے وہ علیکہ سلام یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول تمہیں بھی سلام ہو یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ایام ہیں جب اپنے ماں کے شکم اقدس کے اندر ہیں اس انداز میں بھی وہ اللہ کے رسول کو رسول مار رہے ہیں وَعَلَيْكَ سلام یا رسول اللہ تو جب وَعَلَيْكَ سلام یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر ایمان اور کس کی نام ہے عزلی مومن ابو بکر بھی عزلی مومن اور مولا علی بھی عزلی مومن اور پھر تیرہ رجب کو جمعہ کے دن تیس آم الفیل کو حضرت فاطمہ بنت اسد قابع کا تواف کر رہی ہیں دیوار قابع شک ہوئی اور اندر داخل ہوئی تو این جوف قابع میں قابع کا جو اندر حال ہے اس کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کی پیدائش ہوئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کوشش کرتی ہیں دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں کچھ خوراک دینے کی لیکن نہ آنکھیں کھول رہے ہیں اور نہ ہی کچھ خوراک لے رہے ہیں نہ ماں کا دودھ پی رہے ہیں اور نہ ہی آنکھیں بشان ہوئی کہ بہتا نہیں کیا وجہ ہے نہ آنکھیں کھول رہا ہے بیٹا نو مولود اور نہ ہی کچھ خوراک لے رہا ہے تو حضرت شریف لائے عرض کی حضرت کچھ دیکھیں بیٹے کو نو مولود ہے بچہ ہے نہ کھانا کھا رہا ہے دودھ پی رہا ہے اور نہ ہی آنکھیں کھول رہا ہے تو نبی پاک نے فرمایا کہ چچی جان بیٹے کو میرے والے کرے میری گود میں دے نبی پاک نے اپنی گود میں لیا حضرت مولا علی کو جو ہی گود میں لیا تو فورا آنکھیں کھولی اس دنیا کے اندر آ کر جو علی کی آنکھ پہلا دیدار کر رہی ہے وہ چہرہ اے و دعا ہے اور جب آنکھیں کھول کے نبی پاک کو دیکھا پھر اپنا مو کھولا اور نبی پاک صلی اللہ سمجھے اپنا لعاب دہان پہلی خوراک پہلی خوراک جو علی کے شکم کے اندر جاتی ہے علی کے مو کے اندر جاتی ہے وہ لعاب مصطفیٰ ہے علی ویسے نہیں بنتا نا بکاب ولادت بمسجد شہادت بڑی سمپل بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سارے دعویٰ کرتے ہیں مولا علی کا محبت کا بھی پتہ نہیں کون کونسی باتیں ہوتی ہیں علی پیدا مسجد میں ہوا کاب مسجد ہے نا اور شہادت کہاں ہوئی مسجد پس دیکھ لو علی کہاں آ رہا ہے اور کہاں سے جا رہا ہے آپ بھی مسجد میں رہا ہے اور جا بھی بکاب ولادت یہ باقی جو بگاڑے بگوڑے ہیں وہ صرف ایمان کے بگاڑے ہیں وہاں مولا علی کا ساتھ ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے علی مسجد والوں کا ہے اور مسجد علی کی ہے مسجد علی کی ہے دیکھیں نا نظر جو گھر ہے اسے بیت اللہ کہتے ہیں اور جو گھر والا ہے اسے ولی اللہ کہتے ہیں